السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وقف کرنے کے کون کون سے مختلف طریقے ہیں اور کن الفاظ پر مختلف طریقوں سے وقف ہوتا ہے وقف کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف کو بغیر حرکت کے پڑھا جائے اس کی مثال ہے یہ لفظ جس میں تس نی من اس کے بعد یہ دائرہ جو کہ وقف کو ظاہر کر رہا ہے یہاں میم کو اس کی حرکات کے بغیر پڑھا جائے گا اس کو سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا اس وقف ہونے کی وجہ سے اس کو پڑھیں گے تس نیم تس نیم من سے تس نیم ہو جائے گا اس کی دونوں حرکات ختم ہو جائیں گی اور اس کو سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آخری حرف کے اوپر دو زبر ہوں یا آخری سے پہلے والے حرف کے اوپر دو زبر ہوں اور اس کے بعد علف ہو تو ایسی صورت میں ایک زبر کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ایک زبر کو علف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسا کہ یہ لفظ ہے مسرورن یہاں پہ آخری حرف علف ہے اور آخری سے پہلے والا حرف را ہے را کے اوپر دو زبر ہیں یہاں را سے ایک زبر کو ختم کر دیا جائے گا اور را علف زبر پڑھا جائے گا دو زبر ہونے کی صورت میں اگر آخری حرف علف ہے تب بھی اس کو لمبا کیا جائے گا اور اگر آخری حرف علف نہیں ہے آخری حرف کے اوپر دو زبر ہیں تب بھی اس کو ایک زبر ختم کر کے علف کے ساتھ لمبا کر کے پڑا جائے گا اس کی مثال ہم چوتھے پارے کی اس آیت سے لے سکتے ہیں یہاں آخری حرف حمزہ ہے جس کے اوپر دو زبر ہیں اس کے بعد علف نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم حمزہ کو ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو علف کے برابر لمبا بھی کریں گے اس کو حمزہ علف زبر پڑھیں گے حمزہ علف زبر آہ تو حمزہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن وقف ہونے کی وجہ سے ایک زبر ختم ہو جائے گی اور ایک زبر کو علف کے ساتھ پڑھا جائے گا وقف کرنے کا تیسرا انداز اس صورت میں ہوتا ہے جب آخری حرف گولتا ہو وہ لفظ جس کا آخری حرف گولتا ہو اور اس کے بعد علامات وقف میں سے کوئی علامت ہو تو ایسی صورت میں گولتا کو ہاں میں بدل دیا جاتا ہے گولتا کو ہاں میں بدلیں گے اور اس کے اوپر سکون ڈال کے پڑھا جائے گا جیسا کہ یہ لفظ ہے مُصَدَتُن یہاں مُصَدَتُن میں آخری حرف گولتا ہے اور اس کے بعد وقف ہے گولتا کے بعد وقف ہونے کی وجہ سے اس تا کو ہاں میں بدل دیں گے اور اس کو سکون کے ساتھ پڑھیں گے یہ پڑھا جائے گا مُصَدَتُن اسی طرح یہ لفظ ہے مَسْغَبَتِن یہاں بھی گولتا ہے اگر بالفرض یہاں پہ کوئی علامات وقف میں سے علامت ہو تو ایسی صورت میں اس کو مَسْغَبَتُن پڑھا جائے گا تا کو ہاں میں بدل کر سکون کے ساتھ ادا کیا جائے گا اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں جزاکاللہ و خیر